ایج ٹو ایف حاجرہ حمزہ فانڈیشن کی سی ای او جناب میجر جنرل لٹائیڈ عابد لطیف خان صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیتھول سینٹر آف ہیمیٹالوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ راولپنڈی کا دورہ کیا اس موقع پر میجر جنرل لٹائیڈ عابد لطیف خان صاحب نے ادارے کے منیجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر میجر جنرل لٹائیڈ پرویز احمد صاحب کی کابشوں کو سراہا اور تھیلے سیمیا کی روک تھام اور اس سے متعلق آگاہی کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا جس میں انہوں نے ادارے کے مختلف شعبہ جات کا بغور جائزہ لیا اور وہاں کے ڈاکٹرز اور مریضوں سے ملاقات کی تینکیو بری مچ فرسٹ اف آل کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی پوری ٹیم لے کے ہم آئے ہیں اس پورے آسپیڈل کا بیزیڈ بھی کیا لیکی لیے ہمیں آج ایک بچی بھی مل گئی 33 یئرز کی آج اس کی برڈے تھی وہ بھی ہم نے سیلیبریٹ کی اور آپ کا اپنا مجھ پتا ہے کہ آپ نے ویری بیزی اور آپ نے اپنے سکیجور میں سے ٹائم بھی دیا تو میں مفتصرا آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں صرف بد رگارز ٹو تھالیسیمیا کی جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دوسرا اس کی جو کیوریٹیو ہے بون میرو ٹرانسپرانٹ یا اس کے اندر اور بھی اگر کوئی اس میں فردر کچھ چیزیں ہیں اور تھرڈلی جس کا زیادہ ہمارا فوکس ہے وہ ہے پریونشن اس پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں شاید ہی ہمارے ہاں کوئی اتنے زیادہ جن کا ایکسپیرینس ہو تو اس معاملے بھی میں گائیڈنس لینا چاہتا ہوں جو کہ ہم سب کے لیے پورے ملک میں جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تھالیسیمیا کے لیے ان سب کے لیے وہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیل فیل بیسز بے اتنا زبردست سٹیٹ آف دی آرٹ یہ بون میرو ٹرانسپرانٹ سینٹری بھی بنا دیا تھالیسیمیا کے علاوہ تو اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے کب سے یہ شروع کیا گیا ہے اور ابھی تک آپ نے تھالیسیمیا کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے اور بون میرو ٹرانسپرانٹ کے حوالے سے تینکیو وری مچ جی آپ نے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے وی ارے ریڈ فل اچھا اس کی یہ جو پاکستان تھالیسیمیا ویل فیر سویٹی ہے یہ تو 93-94 سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بیلڈنگ بھی کافی عرصے پہلے کی بنی ہوئی ہے تو اس میں میل لی جو ہے وہ تھالیسیمیا کی جو ٹرانسپیزن ہے وہی ہو رہا تھا تو سم ٹائم بیک اینڈ آف 2019 جو ہے تو جنرل سوہیب صاحب ہے جو اس سوائیٹی کے جو پریزنٹ ہے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا بتایا کہ یہ ایک بیلڈنگ ہے جو انڈر یوٹلائز ہے تو اس کو بیتر یوٹلائزیشن کے لیے کوئی آپ دیکھیں اس کو نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے جب یہ پورا یہ بیلڈنگ دیکھی تو میں نے سیجیشن دی کہ اس میں ہم بون درو ٹرانسپیرانٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بعد میں یہاں ہمارے پولیگ ہیں برگیڈیو ریٹائیڈ ہیں وہ بھی بون درو ٹرانسپیرانٹ پیزیشن ہے انہوں نے بھی جائن کر لیا ان کا پھر یہ آئیڈیا تھا کہ یہ خالی ٹرانسپیرانٹ ہی نہیں ہم اس کو خون کی بیماریوں کا ایک کمپریہنسف جو ہے وہ سینٹر بناتے ہیں جس میں تشریف بھی ہو ٹرانسپیرانٹ بھی ہو ٹرانسپیرانٹ کے علاوہ بھی باقی ٹرانسپیرانٹ بھی ہم دیں جو بلڈ کینسر ہیں ان کو بھی ٹریٹ کریں تو وہ بڑا اچھا ایڈیا تھا اسی بلڈنگ میں ہیمو فیلیا ویل فیر سوائٹی والے بھی تھے تو ہم نے کہا وہ بھی خون کی بیماری ہے تو یہ سارا ایک انڈر ون روف ساری ایک کمپریہنسف فیسلیٹی اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر جیسے جیسے شروع کیا اللہ نے اس میں برکت ڈالی کچھ چیزیں ہم نے جو ہے وہ انوویٹ کی یہاں جو یہاں جو ونڈیلیشن کا سسٹم ہے وہ جنرل صحیب نے خود دیزائن کیا ہے اور وہ پروکیور کیا ہم نے کچھ ریف حربے چیزیں لی پھر کچھ لوگوں کی ڈونیشنز لی تو یہ سبسٹینشلی لو کاسپ پہ یہ فیسلیٹی بنائی ہم نے اور اس کا موڈل بھی یہ تھا کہ ہم اس میں اس کو ایک سسٹینیبل فیسلیٹی بنائے ایسی نہ ہو جو پیور ڈونیشن پہ ہو جو کال کو بند ہو جائے اور ایسی بھی نہ ہو جو پروفٹیبل ہو کیونکہ یہ نان پروفٹی آرگنیزیشن ہے تو یہ الحمدللہ بھی ہم نے کوئی 33 ٹرانسپلانٹ کر دی ہیں اور بڑے اچھے اس کے ریزلٹ ہیں بلڈ کینسر جو ہے وہ ہنڈرڈ پلاس ٹریٹ ہو چکے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں سینٹر میں اور تھلسیمیا کی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ سپورٹ ہوتی ساتھ ہم نے ان کا وہ جو آئرن نکالنے کے لیے آئرن کیلیشن ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ شروع کی ہوئی ہے بلڈ ٹرانسپلانٹ کے ہی ہم نے بڑی اچھی سکرننگ شروع کی ہے جو جو ون آف دی لیٹیسٹ جو ورڈ میں ویو ایچو کی ریکمینڈڈ سکرننگ میتھرڈ ہے وہ ہم کر رہے ہیں جس میں تاکہ ان کو کلین بلڈ ملے کوئی بلڈ کے سروں بیماری نہ جائے تو یہ ایک موڈل ہے اس میں ہمیں لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان بہت المال والے جو ہے وہ بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں اب جہاں تک تھلسیمیا پریونشن کا تعلق ہے یہ بڑا آپ کا اچھا کوئیسن بھی ہے کنسرن بھی ہے اب تھلسیمیا پریونٹیبل ڈیزیز ہے جو میں پتا ہے وہ رسی ہے اور پیرنٹ سے بچوں میں جاتی ہے اور اگر ہم کسی طریقے سے یہ بھی کریں کہ شادی سے پہلے سکرننگ کریں یا پھر جو ایسے کپلز جو آلڈی کیریئر ہیں دونوں ان میں بچے کی پدائش سے پہلے ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور یہ وہ موڈل ہے جس پہ کافی سارے ایڈوانس کنٹریز نے بھی کام کیا ہے اور اس پہ یہ وائیبل ہے ورکیبل ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ میں یہ شاید ممکن نہ ہو ہم کہیں کہ کیریئر کی شادی جو ہے کیریئر سے نہ اس کے وہ سوشلی ایکسپٹیبل نہیں ہوگا ہمارے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ڈوئیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پریگنسی کے دوران جو ہونے والا بچہ ہے اس کی سکرننگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو تھلسیمیا میجر ہے یا نہیں ہے اور اگر میجر ہو تو علماء نے فتوہ دیا ہوا ہے کہ تھلسیمیا میجر کا بچے کی آپ جو حمل ضائع کر سکتے ہیں ایموشن میں فرس ٹری مونتھ میں فرس ٹری مونتھ میں کہتے ہیں سکسٹین ویک میں کیونکہ سکسٹین ویک میں پھر وہ بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر شریعت اجازت نہیں جاتی ہے تو سولہ آفتے سے پہلے پہلے جو ہے وہ حمل ضائع کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ایسا موڈل ہے جو کہ اگر ہم اس کو کسی طریقے سے مدر اور چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ اس کو ملا سکیں یا اسی سیٹ اپ کے ساتھ اس کو رن کر سکیں تو ہم اپنی جو ہماری جو حمل کے دوران بچوں کی جو ہے بچوں کے جو خواتین کی ڈت ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے اور جو نیو نیٹل مورٹیلٹی ہے جو ہماری انفینٹ مورٹیلٹی ہے جو بہت ہائی ہے اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ یہ دو تین کام ہو سکیں گے دیکھیں تھالسیمیا جو ہے اس کے چار قسم کے علاج ہوتا ہے اور اگر ہم کہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے پریونشن دوسرے نمبر پہ اگر پریگننسی ہو جائے تو اس کی بروقت تشیش کرنا ہے کہ بچے کو تھالسیمیا میجر تو نہیں ہے اور پھر اگر ہو تو ابوٹشن کرا دینا یہ نمبر ٹو پہ یہ آتی ہے یہ بھی ایٹس فارم آف پریونشن اور تیسرے نمبر پہ ٹرانسفیوشن سروس ہے اور اس کو دیکھنا اور بچوں کو جو ٹرانسفیوشن پہ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا کہ وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار سکیں اور تیسرے نمبر پہ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ آتی ہے جس میں ٹرانسپرانٹ ہے اور جین تیرپی وغیرہ پاکستان میں جو پہلے دو نمبر کی چیزیں ہیں یعنی پریونشن میں ان پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ ٹرانسفیوشن سروس پہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو فوکس تھا وہ پریونشن سے ہٹ کے ٹرانسفیوشن کیوں بنا گیا اور ٹرانسفیوشن سروسز تھارے تھالیسیمیا بچوں کو پروائیڈ کرنا ایک نہت مشکل کام ہے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کو تھالیسیمیا کی بیماری ہے اور جن کو ہر مہینے خون لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے یہاں ہمارا تھالیسیمیا سینٹر ہے جس کے اندر ہمارے تقریباً 2400 بچے ریجسٹرڈ ہیں اور یہ سب ڈائیگنوز ہو کے آتے ہیں تھالیسیمیا ایک معروسی مرض ہے جن کے جو دونوں پیرنٹس کے آدھے آدھی بیماری دونوں میں ہوتی تھالیسیمیا مائنر ایک پیرنٹ ہوتا ہے پھر دوسرا پیرنٹ بھی تھالیسیمیا مائنر ان کے ہر جب پریگننسی ہوتی اس میں 25% چانس ہے کہ یہ بچہ تھالیسیمیا میجر پیدا ہو جائے گا 25% چانس ہے کہ وہ نارمل ہوگا اور 50% چانس ہے کہ وہ تھالیسیمیا مائنر ہوگا اس کے لیے جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو وہ ڈائیگنوز ہو کے آتے ہیں بیکوز جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کو پتا نہیں ہوتا تو تین چار مہینے کے بعد اس میں ویکنس شروع ہو جاتی ہے اس کو وہ پیل ہو جاتا ہے اور اس کو روتا ہے اریٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے اس کو بلڈ سی پی کرنے کے بعد کہ اس کو تھالیسیمیا نہ ہو کہیں پھر اس کے بعد اس کے مزید ٹیسٹ ہوتے جس میں ایشوی الیکٹرو فریزتیس ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ تھالیسیمیا میجر ہے تھالیسیمیا میجر میں ریڈ سیلز جو ہے نا لال جو خلیے ہیں خون کے وہ صحی نہیں بنتے باقی بلڈ ان کا بنتا ہے تو ان بچوں کو ہم صرف ریٹ سن لگاتے ہیں جیسے بچہ ہمارے پاس آتا ہے ریجسٹریشن اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فور منس کی ایج سے ہی ہمارے پاس ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور ان کو ہر مہینے بلڈ لگتا ہے آفٹر ایوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ڈیز ٹوئنٹی فائیو ڈیز کے بعد وہ جو بلڈ ہم نے ان کے اندر ٹرانس فیوس کیا ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کا نیا بلڈ نہیں بن رہا ہے تو وہ پھر ہمیں ٹرانس فیوس کرنا پڑتا ہے